ناظرین اگرامی راجعہ سبا کے ممبر ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی سارے فیصلے انہوں نے مدارس کو لے کر ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کو بہت سارے لوگوں نے مجھے شیئر کیا تھا کہ اس کے حقیقت کیا ہے وہ حقیقت آپ لوگ کے سامنے لے کر کیا ہے اس کے علاوہ ایک سادو برندہ ون میں ایک سادو پر حملہ کرنے کو لے کر کے افاہ پھیلائی گئی تھی کہ مسلمانوں نے اٹیک کیا بنگلہ دیشی مہاجر مسلمانوں نے لیکن اس کی بھی ریالٹی سامنے آ گئی ہے پولیس کا بیان آیا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا مدارس کو لے کر کے اور مساجد کو لے کر کے کس طرح سے لاپروائی اپنائی جا رہی ہے اپنی ہی لوگوں کے جانب سے کچھ فونس کالز مجھا آئی ہیں شکایتیں آئی ہیں وہ اور ورک بورٹ کا کس طرح غلط استعمال ہو رہا ہے اس کے فنڈ کا یہ بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوے آپ بھی بہت ساری خبریں ہیں جس کی تفصیلات آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور اس کے علاوہ اس لنگز کو دوسروں تک شیئر کر کے جائے ون ملین سبسکرائبرز کے دوڑ میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں اس مشن میں شامل ہو جائیں ادارے کو مضبوط کریں ناظرین آئیے میں آپ کو ایک آئیے تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کی جانب سے دی جا رہی مدد کہ کچھ فوٹوس آئے ہوئے ہیں کشمیر سے پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو اتبینان ہو کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت یہ کشمیر کی کچھ علاقوں سے آئے ہوئی ہے جو تین چار دنوں سے وہاں نیٹ بند تھا تو جو ہماری ٹیم کام کر رہی تھی وہاں سے اپنے فوٹوس نہیں ارسال کر پا رہی تھی لیکن آج سے یہاں پر جو ہے ٹو جی نیٹ کھلا ہوا ہے تو جو ٹیم ہماری لگاتار وہاں کام کر رہی تھی انہوں نے جو ہے یہ تصاویر بھیجی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہاں کی کچھ اکثر علاقوں میں جو ہے خواتین کے ساتھ مجبوروں کے ساتھ تصویریں نہیں لی جا رہی ہیں کچھ تصویریں آ جاتی ہیں کچھ تصویریں نہیں لیکن یہ صرف جو ہے آپ کی اتمنان کے لئے ہوتی ہیں تو آپ لگاتار مختلف ازلا کے ہیں اس میں مختلف ٹیموں کے یہ کی ساتھ ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں اور یہ ہے آج نیا کھے پایا ہوا ہے جمع کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں جانے کے لیے بہت سارے پہاڑی علاقوں میں جو ہے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں ٹرک ہیں جو لے جا رہے ہیں راشن پانی کو اور پہاڑی علاقوں میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ یہ ریکارڈ جب ہو رہا تھا تو یہ الگ الگ علاقوں میں جائیں گی جہاں الگ الگ بستیا ہیں تو وہاں پر جو ہے جا رہی ہے کشمیر کی جمع کشمیر کے پہاڑی علاقوں کے الگ الگ علاقوں سے یہ آئی ہوئی تصاویر ہے جو آپ کی جانب سے دی جانے والی امداد کو جو ہے ہم لوگ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بہہ قیب ناظرین اور بھی تصویریں ہیں بہہ قیب اپنی اتمنان کے لئے آپ دیکھیں انشاءاللہ چلے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اس وقت میں ایک اہم ترین مدے پر آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں پہلی بات تو میں اچھے آج بلکہ گشتہ کئی دنوں سے یہ فون کالس آ رہے تھے کچھ مساجد کے ائمہ کچھ مدارس کے محتمیموں کی جانب سے جو اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے غریب یتیم بچوں کی جو ہے مدرسے چلاتے ہیں جن کی تعداد کم ہوتی ہے آپ لوگ ایک بات واضح کر لیں کہ مدرسے جو چلتے ہیں وہ عوام کی چندے سے زکاة سے اور عطیات سے اور یہ سب کب حاصل ہوتا ہے یا تو بخرید میں خربانی چمڑے وغیرہ مل جاتے تھے آپ تو خیر وہ چمڑے کی وجہ سے بھی اس لئے کہ اس کا دام ہی اتنا گرا دیا گیا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا دوسرا جو ہے رمضان میں گھرگر پہنچ کر کے مساجد میں علانات کروا کر کے اہلِ خیر حضرات کے زکاة اور عطیات سے ایک ایک مدرسے میں چالیس پچاس آٹھ ستر یک سو کسی مدرسے میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ مستحقین گھروں سے تعلو رکھنے والے طلبہ ہوتے ہیں اور اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے لاکڈون کا سیچویشن پیدا ہو گیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ کوئی سفیر کہیں جانی رہا ہے ونائے کریاست سے دوسری ریاست جانا مساجد میں علانات کروانا اس طرح سے جو ہے پورے سال کا بجٹ تیار ہو جاتا تھا مجھے دو دن پہلے بلکہ آج بھی ایک کال آیا محصور کے ایک آس پاس کی علاقے سے کہ مولانا جو ہمیشہ مدرسے کو چندہ دیتے تھے بڑے اہلِ خیر تھے ان سے فون کیا میں نے اور کہا کہ یہ سیچویشن ہے تو انہوں نے صاف طور پر جواب دیا کہ اب مدرسے ودرسے نہیں اب مدرسے وغیرہ سب بند کرتو اب صرف غریبوں کو جو ہے دینا ہے میرے الفاظ پر غور کیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں اب مدرسے ودرسے سب بند کر دیجئے گا اب صرف غریبوں کو دینا ہے زکاة جو بھی پیسہ ہوگا وہاں جائے گا مدرسے چلانا نہیں چاہ رہے ہیں مطلب یہ ہے آپ ٹھیک ہے مجھ چلائیے دکھائیے رنجن گگوئی کا وہ ٹیٹ دکھائیے یہ ہے رنجن گگوئی صاحب آپ معلوم ہیں انہوں نے اب یہ حالی میں بیجے پی نے ان کو بہت بڑا انام دیا اور انہوں نے بہت سارے فیس لے دیئے اور بالخصوص سب سے زیادہ جو یہ مشہور ہوئے پہلے تو یہ جب زیادہ تر اس وقت آیا جب ان پر جو ہے ایک خاتون نے الزام لگایا تھا ان پر ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جسمانی حراسانی کی ہے پھر اس کے بعد جو ہے پتانے کیا کیا ہوا اس خبر کو دبا دیا گیا اس عورت نے کیس واپس لیا اس کی بیچ میں کیا بلک میلنگ بھی ہوئی اب ان کا یہ ٹویٹ آیا ہے وہ ہی دکھائیے ویڈیو اس ٹویٹ کو مجھے بہت سارے دو دن سے لوگوں نے شیئر کرتے ہوئے پوچھ رہتے کہ بھائی کیا یہ واقعی میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے مدرے سا the study of islam needs to be stopped immediately this is not a muslim country if the intention is to stop terrorism then you have to stop studying islam ہندی میں انہوں نے کیا ہے اس کا میں نے انگریزی ترجمہ نکالا مردوں میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مدرے سے میں اسلام کی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کو فوری طور پر روک دینا چاہیے اور یہ مسلم country نہیں ہے اگر terrorism کو دہشتگردی کو آپ کو روکنے کا اگر آپ کا ارادہ ہے تو پھر آپ کو جو ہے اسلام کو پڑھانا چھوڑ دینا چاہیے روک دینا چاہیے اس پر پابندی آئیت کرنی چاہیے یہ ممبر آف پارلیمنٹ راجہ سبا ہے معاف کر جاو اور چیف جسٹس انڈیا کے سابق رہ چکے ہیں اور یہ بہت متناظر رہ چکے ہیں جب ان کو یہ ممبرشپ دی گئی تو اس وقت کیا ہوا انہوں نے باقعدہ اس کو ٹویٹ کیا ہے گنشتہ کئی سالوں سے مختلف ہائی کورٹس میں جج رہتے ہوئے چیف جسٹس بننے والے سپریم کورٹ کے وہ کئی سالوں سے ایک مخصوص مذہب کے تئیں اس طرح کا بغض کینا رکھ کر کے فیصلے سنا رہے تھے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اب تک جو فیصلے سادر ہوئے ایک مخصوص مذہب کے تئیں ایک بغض رکھتے ہوئے تو فیصلے کہاں تک مانے جائیں گے اس کا بھی فیصلہ آپ ہی کر لیں میں یہ ٹویٹ اس لئے آپ کو دکھایا کہ ہمارے دشمن اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں مدارس کو لے کر جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں میں بہت ساری چیزیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو مدارسے کو لے کر ٹویٹ کرتے ہیں لیکن مجھے بہت ساری خبریں دکھانا ہے اصل مسئلے پہ آتا ہوں آئیے ایک اور خبر کرناٹک سے آئی ہے کل اور پرسو جو مردو اخبارات پڑھتے ہیں ان کو لوگوں کو پتا ہوگا یہ ہیں ہمارے تنویر سیڑ صاحب جہاں انہوں نے بیس لاکھ روپیوں کا عطیہ جمع کیا ہے اور کہاں سے حضرت ٹیپو وقف اسٹیٹ سری رنگا پٹن سے اور یہ اس کے چیئرمن بھی ہیں کوئی آپ میں سے جا کر ان سے پوچھے گا کہ وقف بورٹ کس کے لیے ہے اور کن کے لیے ہے اور انہوں نے بیس لاکھ روپیوں کا عطیہ جو دیا ہے وہ کس کی اجازت سے دیا ہے پہ پہلے وقف بورٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں وقف کا معنی ہوتا ہے جو شخص وقف کیا ہوا ہے اس کی جتنی بھی پروپرٹی ہوتی ہے اس سے جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے وہ مستحقین تک مسلمانوں کے فلاہ و بہبودی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں کہ یہ ایک پائے بھی اس پر جو بھی چیئرمن ہوگا وقف بورٹ کی یہ حالہ صرف ہمارے کرناٹک کے نہیں ہیں پورے ہندوستان میں جتنے بھی وقف بورٹ ہیں وہاں کے سب کی بھی حالت بتر ہے بت سے بتر ہے یہ ساپ بات ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہونی چاہیے بہر قیف جو بھی ہے جہاں جتنا بھی ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے بہر قیف ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ سوال کسی نے کیا ان سے بیس لاکھ روپی ہے انہی کے حلقے کے ایک امام صاحب مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں چندہ نہیں ہیں گوشتہ پانچ مہنوں سے مدرسے میں آساتذہ کو تنخواہ نہیں ملی ہے میں مدرسے کے بارے میں آپ کو ایک بات اور بات کو بات سمجھا دوں مدرسے میں جب رمضان کا چندہ ہوتا ہے تو وہ پورے سال اس میں بھرپائی نہیں ہوتی ہے شابان سے پہلے ہی بلکہ دو تین مہنے پہلے ہی اساتذہ کو تنخواہ دینا روک دیا جاتا ہے اس وعدے پر کہ رمضان آ رہا ہے رمضان میں جب چندہ ہوگا تو پھر رمضان میں آپ کو جو ہے اس کی تنخواہ دی جائے اور یہ لوگ چندہ کرتے ہیں وہی جو پڑھاتے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں جاتے ہیں چندہ ہوتا ہے تین چار مہنے کی جو ہے ان کو سیلری ملتی ہے پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشہ مناتے ہیں ییت کی ان کے حالات خراب ہیں جو مدارس جہاں پر ہمارے آئندہ آنے والے نسلیں جو قیامت تک اللہ اور رسول کی بات بولیں گے جو قرآن اور حدیث کی باتیں آئندہ آنے والے نسلوں کو سمجھائیں گے اور بلکہ وہ ہمارے پورے مسلمانوں کے اگر تیس کروڑ میں سے سمجھئے کہ صرف پانچ فیصد طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں ان پانچ فیصد طلبہ کو یہ پچانوے فیصد مسلمانوں کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے اور اوپر سے ان کو بول رہے ہیں کہ چھوڑ دو مدرسے ودرسے بند کر دو آپ نے اور جو ٹیوٹ کیا ہوا ہے جو مسلم دشمنی رکھ کر کے اس میں کوئی فرق ہوا مغبور نے بیس لاک روپیہ اٹھا کر کہ دے دیئے کس سے پوچھا گیا بلکہ یہاں تک خبر آ رہی کہ یہاں کی سیئے ہونے نے تو باقیدہ سرکولر پاس سرکولر نوٹس بھیجا ہے کہ مختلف جو الگ الگ وقبور کے الگ الگ علاقے ہیں الگ الگ شعبے ان کو کہ بھائی آپ اپنے یہاں کی علاقوں سے جو ہے اٹھا کر پی ایم کیر فنڈز میں جمع کرو پی ایم کیر فنڈز خود متنازہ ہے ابھی تک کسی بھی طرح کا حساب سامنے نہیں آ رہا ہے کئی مزدور مر رہے ہیں بھوکوں کی وجہ سے کئی لوگ پیدل چل رہے ہیں پی ایم کیر فنڈز میں آنے والے ابھی تک نجانے مسلمانوں نے کتنا خرب جمع کر دیا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کی اسٹیٹ کے مسلمان جو مرے جا رہے ہیں بھوکے جن مدارس میں مسلمان عائمہ اکرام کے لئے سیلری نہیں مل رہے ہیں پانٹ پانٹ سالوں سے ان کو وقبور کی جانب سے دینے کے بجائے آپ اٹھا کر کے کسی بھی فنڈ میں جمع کر رہے ہیں جس فنڈ کے بار میں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈ کہاں جا رہا ہے کس پر خرچ ہو رہا ہے اگر اس طرح اگر کوئی سوال کرنے والا نہیں رہے گا تو کیا اندھیر نگڑی چھوپٹ رات چلے گی بلکہ یہاں کی سی اے کی جانب سے لیٹر گیا ہے مختلف لوگوں سے کہ آپ نے تو سی اے کی کون ہوتے ہیں وہ حکومت کی چاپلوسی کرنے کے لئے تو نہیں بیٹے ہوں گے میں صاف سوال کر رہا ہوں شاید کوئی آپ سے کرے نہ کرے آپ سے ڈرتا ہوں میں نہیں کروں میں نہیں ڈروں گا صاف سوال پوچھوں گا کہ آپ سے کس نے کہا کہ جو اس طرح کے لیٹر پاس کریں اور غریب مسلمانوں کی جو چیزیں ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں ان کا حق نکال کر کہ کسی اور کے فنڈ میں جمع کریں ہاں چلو مسلمانوں کے باس بہت کچھ ہے اور ورک بورڈ میں آنے والا فنڈ جو ہے ایسی بیکار پڑا ہوا ہے تو جمع کیجئے چلو حکومت کے لیے جا رہا ہے کوئی بات نے اس کا حساب کتاب ملے نہ ملے ارے بھائی خود بھوکے مر رہے ہیں ہم دوسروں کو کہاں سے خیال رکھیں کرناٹک کے کئی ایسے مدارس ہیں اس وقت جہاں پر وہ دیہاتوں میں یہاں وہاں پر ابھی تک جو ہے پانچ پانچ مہنے تو ہو گئے یہ طبقہ مسلمانوں کا بڑا عزت نفس والا ہے یہ آپ سے شکایت نہیں کرے گا آپ کے گھر کے پاس آ کر کہ پوچھے گا نہیں آپ کی تنخواہ نہیں ملی ہم لوگ بھوکے پڑ رہے ہیں وہ مہنے مہنے گزار دیں گے اپنے گھروں میں بھوکے لیکن آپ کے ختموں کے پاس نہیں آئیں گے علماء اکرام علماء اکرام مدرسے میں پڑھانے والے آپ کے پاس نہیں آئیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کے گھروں تک جا کر کہ ان کی بارے میں دیکھ بھال کریں ان سے پوچھیں ان کے حالات کے بارے میں پوچھیں کتنے دنوں سے بھوکے ہیں یہ پوچھیں راشن میں کیا کمیے پوچھیں علماء اکرام کی مساجد کے عیماء اکرام کے آپ پر ذمہ داری بنتی ہے آپ اس طرح امت کے پیسوں کو یہاں وہاں ڈال کر کہ آپ نہیں بچ سکتے اللہ تعالیٰ کی سوالات سے مرنا سب کو بھی ہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو وہ اکبر کے چیرمن کو بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر جو بھی ہوگا سب کو مرنا ہے اور سب کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہ اس کو جواب دینا ہے کہ بھائے میں نے آپ کو فنا عہدے کا آپ کو ذمہ داری دی تھی آپ کو میں نے اس کرسی پر بٹھایا تھا تاکہ آپ مجبوروں کی بے قصوں کی مفلسوں کی سب کے آپ امداد کریں آپ کیا کر رہے تھے آپ امت کے امانت کے ساتھ خیانت برت رہے تھے یہ سوال پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی آپ سے پوچھے نہ پوچھے لیکن مرنا تو سب کو ہے پوچھا جائے گا اور یہ کی ایک پائی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ اتنا آسان سمجھ رہے ہیں امت کے پیسے کو جس چیز کے لئے وقف کیا جا رہا ہے اس وقف وہی پر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے لیے اپنی موقع پرستی کے لیے اپنی سیاست کے لیے اپنا کالر وچھا کرنے کے استعمال کیا جا رہا ہے امت کا فنڈ اور جو لوگ مر چکے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کی ساری زمین اور جائیدات کو وف کر چکے ہیں کہ وہ اس کا ثواب ان لوگوں کو ملے لیکن اس وقف بوڑ کی تمام تر جائیدات کے ساتھ تمام تر آمدنیوں کے ساتھ آج نائنصافی بڑھتی جا رہی ہے یہ صرف کرناٹا کا مسئلہ نہیں ہے ہر اس علاقے کا ہے جہاں جہاں وقف بڑھ ہیں تو ناظرین مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ لاکڈون کے حالات میں حالات بہت ہی پریشان کن ہیں آپ سے کوئی شکایت نہیں کرتا ہوگا لیکن مجھے فونس آتے ہیں بے حساب فون آ رہے ہیں بلخصوص مدارس کے محتمیموں کے اساتیزہ کو تنخواہ نہیں دی جاری اس میں غلطی محتمیم کی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہے فنڈ آتا تھا رمضان میں چندے کی ذریعے سے اور وہی جو لوگ چندہ دیتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائے مدرس بند کر دو تمہاری نسلیں نہیں رہیں گے اگر مدارس بند ہو جائیں گے چار یا پانچ فیصد فیصد حصہ پڑتا ہے مدرسوں میں پچانوے فیصد وہ حصہ ہے جو مسلمانوں کا جو اسکول میں پڑتا ہے اس پچانوے فیصد کے مالداروں کو اتنی بھی حیثیت دریوی ہے کہ پانچ فیصد کے مسلمانوں بچوں کو آپ پڑھا نہیں سکتے اور تم پر کرونا وائرس نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا تم کو جو ہے کورنٹین میں رکھ کر کہ مجبور نہیں کیا جائے گا تو اور کیا ہوگا تم پر اللہ کا عظام نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ مدارس بند کرنے کی بات کر رہے ہیں ان دشمنوں کی زبانی بول رہے ہیں جو برسوں سے اس بات پر قائم ہے کہ کسی طرح سے جو مدارس کو بند کیا جائے پچانوے فیصد وہ مسلمان طبقہ جو اسکولوں میں پڑھتا ان کی نظر میں نہیں کھٹکتا پانٹ فیصد بچے مدرس میں پڑھتے ہیں کچھ ٹوپی اور کچھ یہ ناظر آتا ہے تو وہ جو ہے آپ کو کھٹکنے لگ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس نعمتوں کے اوپر شکر بجا لائیے اگر شکر بجا نہیں لائیں گے تو جس دنیا میں بھی پکڑ نہیں ہوگی تو پھر اس بات سے مت بھولنا کہ جو پکڑ نہیں ہوگی پکڑ ضرور ہوگی یہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی یہ صاحب بات ہے بھائی اگر ناظرین یہ تفصیلات تھی چونکہ مجھے لگاتا یہ آ رہی تھی تو میں کچھ جذباتی بن گیا ظاہر سے بات ہے کہ جب آپ دے نہیں سکتے تو چلو یہ کہہ دو کہ بھائی ہم آپ کو اس سال نہیں دیں گے زکاة کوئی بات نہیں چھوڑ دو اب مدرسے بن کرنے کے بات کیوں کر سکتا گیا اس لئے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ اگر گریشت سال بہت ہی کم دیا ہے تو آپ تھوڑا بڑا دیجئے اپنے مقامی علماء اکرام کو سب سے پہلے ترجی دیجئے اپنے آسپڑوس کے مسجد کے ائمہ اور معظمین کو سب سے پہلے ترجی دیجئے ان کی گھر میں جا کر کہ پوچھے کہ بھائی حال کیا چل رہا ہے مدارس چل رہے ہیں تو ان کے آساتذہ سے جا کے وہ کسی بھی مقتبے فکر سے تعلقنے والا ہو مجھے اسے کوئی مطلب نہیں ہے مدرسہ مدرسہ ہے وہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے ہوتی ہے بس آپ مدارس کا اور علماء اکرام کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ضرور رکھے گا اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے تکلیف دینے والی بات بھی یہ نہ کہیں کہ مدرسے بند کر دو اپنے لاکڈاؤن کے درمیان میں ہوگا مدارس چلانے والا اللہ ہے اس کی دین کی بلندی اور سربلندی ہو کر کے رہے گی اور مدارس کے جانب سے ہو کر رہے گی ہم ہندوستان کو اسپین اور اندلس ہونے نہیں دیں گے یہ صاف بات ہے اور علماء اکرام نے یہاں ٹھان رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہاں مدارس چل رہے ہیں اور جب تک مدرسے چل رہے ہیں ہماری شناخت باقی ہے یہ بات واضح اور صاف کرنے ہمارا ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو موڈرن مسلمان کہے کر کے مسلمان اور ٹوپی کی طریف جو ہے دشمنوں کی طرح سے انگلی اٹھا کر کے تفسرہ و تنقیدہ کرتا ہے صاف صاف طور پر لکھ لیں اگر آپ نے رتی برابر بھی یہ جو نعمت اس وقت ہندوستان میں ہے مدارس کے تعلق سے اور مساجد کے تعلق سے علماء اکرام کے تعلق سے رتی برابر بھی آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا کھٹکا محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ کے نسل دیمہ دین اور ایمان میں نہیں رہیں گے اس بات کو آپ لکھ لیں جس چیز میں بھی لکھ لیں اس اتنے بڑے ملک میں اگر آج دین قائم ہے سر پہ ٹوپی ہم اپنے پہچان کے ساتھ قائم ہیں تو یہ مدارس کی ہی مرہون منت ہے بھائی کے اب ناظرین آئیے اگلے خبر کی جانبی بڑھتے ہیں تو ناظرین ایک جو آپ لوگ مجھے شیئر کر رہے تھے رنجن گوگوئی نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ واقعی میں ہے اور جو ہے یہ ٹویٹ کا میں نے جو ویڈیو بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا آئیے ناظرین آگے بڑھتے ایک اور خبر کی جانبی جو فیک نیوز پھیلائی گئی تھی جہاں اس سادو کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سادو کا فوٹو شیئر کرتے ہوئے ڈاکٹر وکاس گور اور عجید بھارتی اس طرح کے کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا اور کیا ٹویٹ کیا تھا اور کیا فیس بک پیچ میں بھی ایک نے جو اس نے ایک لمبا ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ دیکھیں ایک بنگلہ دیشی مہاجر مسلمان نے ایک اور جو ہے سادو کو مار دیا اور اس کو حلاق کر دیا یہ ویڈیو اتنی پھیلی کہ جو ہے ایک قسم کا کمینل ٹینشن شروع ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے الگ الگ قسم سے جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس طرح کی تصاویر سے وہ ریٹویٹ کرنا شروع کر دیا کسی پیج میں لاکھوں لوگ دیکھ لیئے کسی پیج میں ہزاروں لوگوں نے دیکھا ٹویٹ شروع ہو گیا بہت ساری چیزیں ہونے شروع ہو گئی لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا بریندہ ون کی ایک وہاں پہ جو مٹھ تھا اس مٹھ کے دو لوگوں کے دو پارٹیوں کے درمیان میں جو ہے جھگڑا ہوا تھا اس کے حقیقت کیا ہے اس ویڈیو میں اس پولیس افسر جو ہے بول رہے ہیں کہ اس کے حقیقت کیا ہے اس کو آپ سنیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو تصویر اس وقت شیئر کر کی کمینل وائلنس بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس کی ریالیٹی کیا ہے اس ویڈیو کو دکھا ہے کیا ماملہ ہے یہ گوڑی مٹ ہملی تلہ میں جو سادھوں کو بھی جھگڑا ہوا ہے یہ برندہ بن کے گوڑیا مٹ کا ہے یہ ہملی تلہ پر اکرمہ مارگ برندہ بن میں پڑتا ہے اس پہ پورب ادھیکچ ہیں تمال داس اور برطمان میں اسی مٹ کے ادھیکچ ہیں بی پی سادھو بی پی سادھو اس سمیں باہر گئے ہوئے ہیں تو بی پی سادھو کے ہی انویائی یا ان کے سس ہیں جنہوں نے تمال داس جی کے ساتھ مارپیٹ کیا ہے مارپیٹ کیا ہے جس میں جو مین ابھیوکتو تھا سچدانند کو پکڑ لیا گیا ہے اور یہ گوڑندہ جگرنات یہ ابھی فرار ہیں اور ان کو بھی پکڑا جائے گا ابھی کوئی تحرین نہیں آئی ہے جیسے تحرین آتی ہے مقدمہ لکھا جائے گا اور سبھی گریب تاریخ کی جائے گا ایک سیکیورٹی گارڈ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے سیکیورٹی گارڈ یہ گوڑند سنگھ ہے وہ بھی ساتھ میں تھا اس نے بھی مارپیٹ کیا ہے اور اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی ناظرین آئیے مزدوروں کی بہران کی کچھ ویڈیوز آئی ہوئے دیکھتے ہیں دیکھیں کسی علاقے سے آئی ہوئی تصویریں کہا جا رہا ہے کہ کٹوا کیا ہے پتہ نہیں یہ تصدیق تو نہیں ہو سکتی لیکن دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ پوری طرح سے مزدور اس وقت بہت زیادہ غصے میں آ چکے ہیں اور پراپرٹی کو پوری طرح سے تحسن حس کر رہے ہیں لیکن مینشٹری میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا ہے اس لئے کہ اس سے حکومتوں کی ناکہ میں سامنے آتی ہے مرکزی حکومت کے سا ناکہ میں سامنے آتی ہے لیکن کوئی دکھانے کو تیار نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مزدور پوری طرح سے مشتہل ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ مشتہل ہو چکے ہیں یہ ایک علاقے کی ہے تو ایک اور علاقے کی بھی ویڈیو یہ ہے دیکھیں یہ بھی ہاتھ میں لاتھی دنڈے لے کر کہ لوگوں کی پراپرٹی کو پوری طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن میڈیا خاموش بیٹھا ہے اس لئے کہ اس صورت کی ہے گجرات میں کس کی حکومت آپ کو معلوم ہے گجرات سے کس پی ایم کا تعلق ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کیوں کر کے میڈیا دکھا کر کے حکومتوں کو بدنام کرے گا لاکڈون کرنے کے فیلرز کو کس طرح بتایاں کرے گا اس لئے یہ ویڈیو کو کوئی میڈیوز میڈیا میں دکھانے کو تیار نہیں لیکن ہم ضرور دکھائیں گے یہ پوری مرکزی حکومت کی ناکامی ہے کہ کس طرح سے جو ہے مزدور کو بے وجہ بغیر کسی پلاننگ کے جب آپ لاکڈون کرتے ہیں تو کس طرح مزدور بھوکے رہتے ہیں اور ان کا غصر اس میں آتا ہے اسی طرح تیروپورا کی ریلویسٹیشن سے بھی آج ایک ویڈیو آئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تیروپورا کی ریلویسٹیشن کی جو جانا چاہتے ہیں اپنے گھروں کو اعلان ہو گیا کہ ٹائم نے جا رہی ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تعداد کیا آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں یہ پورا کا پورا ریلویسٹیشن بھر گیا ہے جی ہاں بیہار یو پی جانا چاہتے ہیں تیروپور ریلویسٹیشن سے جو مختلف علاقوں سے مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے ہیں یہ حالات ہے اس وقت مصدروں کی جو پورے کے پورے بھارت میں ایک قسم کا بہران پیدا کیے ہوئے ہیں بہر قیف ناظرین آئیے کچھ اور خبروں کی جانی بڑھتے ہیں ایک قبر یہ آ رہی ہے اس وقت کہ گجرات میوز پورٹل فیس آف نیشن کے مدیر پر غداری کا الزام لگا کر پولیس نے گریفتار کر لیا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں کی حکومت نے اس نے سوال کر ویٹھا میوز پورٹل فیس آف نیشن کے مدیر دھول پٹل کو گجرات پولیس نے گریفتار کیا ان پر ملک غداری کا الزام آئیت کیا کیونکہ انہوں نے نیوز پورٹل پر کورونا وائرس کے بڑھتے معاملے کو لے کر ایک ریپورٹ شائع کی تھی اور اس میں گجرات میں تبدیلی اقتدار کا اندیشہ بھی ظاہر کیا تھا یعنی کہ براہراست بھیجے پہ حکومت سے لوہا لے لیا تھا ایک ہندی نیوز پورٹل کے مطابق گجرات پولیس کا کہنا ہے کہ دھول پٹل نے مبینہ طور پر ساتھ میں کوئی ایک ریپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا منسق منڈاویہ کو آلہ کمان نے بلایا گجرات میں قیادت تبدیلی کا امکان قابل ذکر ہے کہ منڈاویہ مرکزی وزیر اور گجرات سے راجہ سبہ رکنے پارلیمنٹ ہیں دھول پٹل پر لگے الزام کے تعلق سے انڈین ایکسپریس میں ایک ریپورٹ شائع ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ فیس آف نیشن کی نیوز ریپورٹ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ گجرات میں کورنا ویرس کے کیس بڑھ رہے ہیں گجرات کے وزیراعلا کی ناکامیابی پر نئی دہلی کی نظر ہے اور منڈاویہ کو بی جی پی آلہ کمان نے بلوایا تھا ایسے حالات میں ریاستی قیادت کی تبدیلی کو لے کر بحث تیز ہے دھول پٹل کی ریپورٹ کے مدنظر احمد آباد واقع ان کی رہائش سے کرائم برانچ کے ایک ٹیم نے انہیں حراست میں لے لیا ان کے خلاف تاظرات ہند کی دفعہ ایک سو چوبیس یہ ملک سے غداری اور ڈیزاشٹر منیجمنٹ ایکٹ کی دفعہ چوون جھوٹی تنبیہ کے لئے سزا کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے تو ناظرین آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت سے سوال کرنا کورونا کی چونکہ احمد آباد میں معاملہ ڈیرٹ بڑھتے ہی جا رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اس پر کنٹرل نہیں ہو رہا ہے تو وہاں کی حکومت کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس کے لئے اخبار کا ہی استعمال کریں گے جب اخبار نے اس طرح کا جو ہے استعمال کیا اور وہاں کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور قیادت کی تبدیلی کی جانب اشارہ دیا تو غصے میں آگئے اور پھر جو ہے جو چاہے وہ کیس تھوپا اور ایڈیٹر کو اٹھا کر جل لے گئے یہاں ناظرین یہ ہے ہندوستان میں اس وقت آزادی اظہار آزادی ہے رائے یا پھر جو ہے میڈیا کی آزادی کا حالت بہتگیب ناظرین مجھے ہاں پر اجازت دیں پھر انشاءاللہ شام ملاقات ہو کی کچھ اہم تیرین خبروں کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ